آپ نے ایسا نسخہ بتایا میرے سارے کام اللہ نے کر دی ہے کہتا آپ نے یہ دعا بتائی تھی میں نے یہ یاد کر لی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سجدے میں دو سجدے کے درمیان ٹھونگے مت مارا کرو وہ دعا ہے درہا کر کے اپنی زندگی میں تھوڑی دیل کر کے دیکھ لو اللہم اخفر لی یہ دو سجدوں کے درمیان کی دعا اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے کسی فرقے کو لیکن کام چوروں نہ میں ظاہری نا اس لئے مجھے نظر نہیں آتا دو سجدوں کے درمیان کی دعا اللہم اخفر لی اے اللہ میری مخفرت کر دے وعافنی مجھ کو آفیت اتا فرما مجھے صحت اتا فرما اللہم اخفر لی ورحملی مجھ پر رحمت اتا فرما وعافنی مجھ پر آفیت دے مجھے صحت دے ورزکنی مجھے رزق اتا فرما ظاہر ہے کہ پاک رزق اتا ہے یہ دو سجدوں کے درمیان کی دعا ہے سیکھو کرو چاند دن میں کرو چاند مہینے کر کے دیکھو اگر عزت یا رزق میں کمی آ جائے پھکڑ لینا کرو نا یہ یاد کرو نا کرو نا بچوں کو لگاؤ نا رابطہ یہ مومن کی میراج ہے نا نماز جس سے میں کیا میری نسلیں بھی دور ہیں نہیں سویا رہا میرا پتر رہا ساری تم نے کالج کی پڑھائی کی ہے سویا رہا میری بیٹی ساری رات پڑھتی رہی ہے امتحان آ رہے ہیں میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہے پتہ چلتا ہے کہ آخری اجام میں پاغل ہو گئی ہے رات جاگ جاگ کے رات کو عبادت پوری جاگنے کی نبی کو اجازت نہیں دی اللہ نے اللہ نے سورہ مضمل میں فرمایا کہ نبی تیری جان کا تجھ پر کچھ حق ہے کچھ سور کچھ جاگ وہ خالی کے نا بنانے والے اس کو پتہ ہے کہ اس جسم کو کیا چاہیے کس ٹیم میں کیا چاہنا ہے اس نے وہ تو کہتا ہے سورج چڑھتے ہوئے ڈوبتے ہوئے سجدہ نہ کرنا سینس کا کہتی ہے سینس کہتی ہے جب سورج چڑھتا ہے تو زمین سے ایسی شوائیں ریفلیکٹ ہو کر آتی ہیں جو انسانی جسم کو نقصان پچھاتی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد نو دس منٹ کے بعد وہ ہی شوائیں انسانی جسم کو اتنا فائدہ دیتی ہیں کہ اس کے جوڑوں کے اندر جو گندے فسلے ہیں گندے ہیں مادے ان کو جلا دیتی ہے تو اشراق کی نماز کا کیا ٹائم ہے سورج چڑھتے ہوئے منع کر دیا نوافل پڑھنے سے اور جیسے ہی ٹائم گزرا سینس تو یہ کہہ رہی ہے تو وہ رب اتنا کریم اتنا ضبردست رب جو تیرہ خیرخہ ہے انتظار میں بیٹھا ہے کب یہ رو کر کہتا ہے کہ